ڈسٹوئنٹ سواقعت ہے آپ کا اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر آ چکے ہیں کلاس سکس کے سائنس کے پیپر کا پورا سوالیو سن تو اس میں ہم آپ کے لئے بتانے والے ہیں جو کہ جس لائن بائی کوشن دیئے گا ہے تو آپ کو ابجیٹ ویٹائی میں ہم سبھی کوشن کے آنسر دینے والے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک جلدو کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر کے یا بیل آئیکن پر پریس کریے گا جس کا آپ کونکہ ہی بیڈیو کو نوٹیشن ملتی رہے تو ہمیں اس میں بتا دیتے ہیں آپ کو جو پہلا دیا گیا چوستہ کریکٹ آفٹن رو undocumented میں پہلے دیئے گئے تو اس میں پہلا دیا ہے تو اس میں پہلا پہلے پرگشن کرویج کرویج اسی آسوز فود تو اس میں پہلا попыт اس کا اضجائے والا果 akan اس کا مجھوشن 아یس روح کی دال 풀 کریکٹ آنسر ہو جائے گا دین اس میں دیا گیا ہے جو کی That Quiz three question دیا گیا ہے اس میں پوچھا گیا ہے جو ٹھیک ہے آنسل لگا لیجیے گا 300 کوششن ڈیا گیا ہے تو وقت کوششن بتا دیتے ہیں جو کیسما کوششن کیا پوچھا گیا ہے ہوت س polling دوارہ پانی چھوڑنے کی کریا ہے جس کا آنسل آنسل ہو جائے گا جو کی ہے اس کا ہو جائے گا خذ اسن پر رہنے والے بھائی شروع عباس اتر جائے گا اس کا Prof part ongoing صمتہ نائی معاملہ ہوتا ہے جو کی اس نائی معاملہ واہ صفہ کہتے ہیں تو اس کا ہو جائے گا جو کی ایک قوائٹک ایک قوائٹک میچ جلیے اس کو کہا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا جو کیوٹک ہو جائے گا then next کو اس پہ کلک کریں گے تو next پہ کلک کرنے کے بعد اس میں آ جائے گا جو کی اس کے نیچے کے کوشن آ جائیں گے اس میں پوچھا جائیں گے ہیں جو کی فرند آبلینکس اس میں یہ فلیفز کے دوارہ پوچھے گئے ہیں فلیفز کے طور پر یہ کوشن پوچھے گا itude میں بتا دیتا ہوں جو کہا ہے igration آہ میں تھے گا ہے آہین اس کو بول سکتے ہمگ turbine forensic آہین سیکنڈ question پوچھا گیا ہے اس میں جو کی ہے اس میں پوچھا انڈے سے انڈے کے سپید بھاگ کو ڈیسک کہا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم جو کی پوچھا گیا ہے ایلیومین ایلیومین اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا then next question پوچھا گیا ہے تھےڑ والا تو تھےڑ میں ہم بتا دیتے ہیں جو کی ہے جو کی پوچھا گیا ہے سٹیو سٹریوس فروٹ مائنلی کنٹین بائٹمین تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی then question پوچھا گیا ہے اس میں next question بوچھا گیا ہے جو کی چھڑ چھڑ کی مکھوں مکھیں جڑ نہیں ہوتی تو اس کا پوچھا گیا question ہو جائے گا Fibrous Plant Fibrous root ہو جائے گا اس کا … ریسے دار جڑیں ریسے دار جڑیں ایس کا آنسر ہو جائے گا then fifth question پوچھا گیا ہے جو کی ہے اس میں پوچھا گیا ہے جو کی ہے اس میں رکٹیٹ رکٹیٹ اس کرشت بائی ڈیفائینیس لی و بائٹامین تو اس کا کریکٹ آنس ہو جائے گا ڈی آنسر کریکٹ ہو جائے گا دین اس میں پوچھا گیا سکس کوشن جو کی اس میں پوچھا گیا ہے دھرتی دھرتی پر رہنے والے جیموں کو ڈیس کہتے ہیں تو اس کا نام ہو جائے گا جو کی ہے ٹریسٹریل ٹریسٹریل میس دھرتی دھر اس تلیے اس تلیے ہو جائے گا اس کا کریکٹ آنسر دین اس میں آپ کو نیسٹ کلک کر دینا ہے جو کی آپ کی اس میں کلک جو کی اس میں آپ کی ایک سائیسٹ ہیڈ والی سٹارٹ ہو جائے گی اس میں پوچھا گیا ہے ٹرو فالس ٹرو فالس پوچھے گا ہے تو اس میں آپ کو پیسٹ کوشن جو پوچھا گیا ہے جو کی اس میں ہے پودھے پرکاس پودھے پرکاس شنجیش لن کی سہایتہ سے اپنا بھوجن کوشن رکان کھد تیار کرتے ہیں اس لیے انہیں 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 Laser کہتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹرو ٹرو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دین اس میں بھی نیکسٹ کوشن پوچھا گیا اس کا بھی آنسر ٹرو ہو جائے فالس ہو جائے گا اس کا آنسر گلت ہو جائے گا پھر نیکسٹ کوشن پوچھا گیا ٹھرڑ ڈیو، ٹھرڑ باتیں گا true اس کا آنسر true ہو جائے گا یہ then fourth question پوچھا گیا ہے اس کا ہو جائے گا night bitterness night madness is a case due to the due to a deficiency of vitamin اس کا correct answer true ہو جائے گا then اس میں پوچھا گیا fifth question fifth question جو پوچھا گیا ہے اس کا آنسر false ہو جائے اس کا آنسر یہ غلط ہو جائے گا اور اس کے بعد sixth question پوچھا گیا sixth question جو کی پوچھا گیا ہے اس کا پوچھا گیا ہے پنکرش پھول مادہ جن انگ ہے تو اس کا correct answer نہیں ہوا یہ غلط ہو جائے گا اس کا correct answer false ہو جائے گا then seventh question پوچھا گیا ہے seventh question true ہو جائے گا then پوچھا گیا ہے eighth question eighth question اس میں پوچھا گیا ہے جو کی پتوں کے ہری رنگ کے لیے کوشیروفل جمعیوار جمعیوار نہیں ہوتے نہیں ہیں تو اس کا correct answer ہے false then اس میں پوچھا گیا ہے ninth question loss of water from beliefs is called transcription تو اس کا correct answer ہو جائے گا true اس کا answer true ہو جائے گا then question پوچھا گیا ہے tenth question ہو جائے گا ہے اس میں ہو جائے گا جلد میں رہنے والے پودوں کو پودوں کو ابن ہائیڈرو 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 پائیڈ فائٹس کہتے ہیں تو اس کا correct answer ہو جائے گا false then پوچھا گیا ہے last question جو کی ہے eleven تو اس میں پوچھا گیا ہے چاول چاول کے لے چاول کے لے ہی ہمارے سریر کو سبھی پوشک تدبید پردان کرتے ہیں تو اس کا correct answer ہو جائے گا false then آپ کو نیک چین دیا گیا ہے option جو کیس میں دیا گیا ہے submit پہ آپ کو click کر کے یہ answer پورا ہو جانے کے بعد paper submit کر دیجئے گا اور ہماری چینل کو آپ subscribe ضرور کیجئے جس سے آپ کو نیکسٹ ڈی کا paper مل جائے آپ کے لئے سب سے پہلے نوٹیفیشن آپ کے پاس پہنچ جائے so thank you so much موسیقی